اگر گرفتار نہیں ہوگی تو کرکی کی جائے گی اور کس کا اپارن راجد نیتا کا اپارن تو بی جے پی کے ایم ایلے راجو کمار سنگھ دبنگ کہہ جاتے ہیں چرچہ یہ بھی ہے کہ انہیں تھپر مار ایم ایلے کہا جاتا ہے لوگ انہیں تماشا بالا ایم ایلے بھی کہتے ہیں مطلب جسے من ہوا جب من ہوا جر دیا تو اب یہ راجو سنگھ مشکل میں پھچ گئے ہیں راجد نیتا کے اپارن تلسی رائے کا اپارن کیا گیا تھا بیڈھائک راجو سنگھ کے دورا ایک تلک سماروں کے دوران اور پھر وہ اسے اپنے ٹھکانے پر لے گئے مار پٹ کی اور بہت کچھ کیا بچ گئی جان یہی کہیے تو اب راجو سنگھ کے خلاب پولیس ایکسن میں ہے مجھاپر پر سے لے کر پٹنا تک میں چھاپے ماری چل رہی ہے تاوہ تو چھاپے ماری اور گرفتاری کے در سے اب یہ دبنگ بیڈھائک جی راجو سنگھ بھاگے چل رہے ہیں بھاگے چل رہے ہیں کہاں بل میں دوبگ گئے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے پولیس کہا رہی ہے ہم تلاسیں گے ہم کھو جیں گے جہاں بھی گھوسے ہیں وہاں سے نکالیں گے اور یدی انہوں نے اپنے کو کانون کے حوالے نہیں کیا تو کرکی جبتی بھی کر دیں گے کرکی جبتی کا مطلب سمجھتے ہیں نا کھرکی کیوالی نوچی جاتی ہے بھاگے ہوئے مجرم کا تو اب راجو سنگھ مجرم بن گئے ہیں اور دیکھئے چھاپے ماری اور کرکی جبتی کی تیہاری کے بارے میں مجھاپرپور کے سینئر ایس پی راکیش کمار کیا بول رہے ہیں ابھی سے کچھ دیر پہلے انہوں نے پولیس ایکسن کے بارے میں جانکاری دی ہے مجھاپرپور میں تو آگے سنیے راکیش کمار کو 25 تاریخ کو پارو تھانا انترگت ایک کانڈ پتیویدد کیا تھا جہاں پر تلسی راڑنامہ کی ایک بھکتی ہیں جن کے دورہ پراتھمی کی درج کرائی گئی تھی کہ ساہب گنج کے ماننی ویدائک ڈاکٹر راجو سنگھ کے دورہ ان کا اپران کر لیا گیا اگلے ہی دن ماننی نیالے میں ان کا ایک سو چو سٹ کا بیان درج کروایا گیا ہے ابھی تک کہ سندھان کے آدھار پر کانڈ پولیس کو ستپرتیت ہوا ہے اس کے آلوک میں کل دیر راتری میں ماننی ویدائک کے آواز پر چھاپے باری کی گئی تھی جہاں پر وہ نہیں ملے ہیں فرار پائے گئے اور گھٹنا میں جو دو گاڑیاں پر اکت ہونے کی بات آ رہی تھی ایک فورچن اور ایک کریٹا کار دونوں کو جبت کر کے تھانے پر لائے گیا ہے بیدائی کی کے آواز کے علاوہ جو ان کا رائس مل ہے جو ان کا پیترک آواز ہے اور جو پٹنا میں بیدائک آواز ہے سب ہی جگہ چھاپے ماری کی گئی ہے اور ہم لوگ ان کی گرفتاری کے لئے اور ان جانگوں پر چھاپے ماری کر رہے ہیں تو آپ نے سنا رہاں گے کمار کو دیکھئے یہ وہی راجو سنگھ ہیں جو اب فرار ہیں بھاگے چل رہے ہیں چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے پچھلے مہینے بلوک کے سرکل اوپس کے ایک پرادھیکاری کو لات جھوٹا کیا تھا لیکن تب معاملہ ایکسن موڈ میں نہیں آیا تھا لیکن اس بار راجد نیٹا سے پنگا ہو گیا ہے راجد نیٹا کو اٹھا لیے تھے بات تیجرسی یادر تک پہنچ گئی اور یاد رکھئے یہ دوہزار بیس میں بی جے پی کے سمبل پر چناؤں نہیں جیتے تھے صاحب گنج مجھے پرپور کے بیدھائک ہیں یہ بی آئی پی پارٹی کے مکہ شہنی کی پارٹی کے بیدھائک تھے بعد میں بی جے پی میں شامل ہو گئے تو دیکھنا ہے اب یہ گرکتار ہوتے ہیں ان کے گھر کی کرکی چپتی ہوتی ہے یا یہ شم اپنے کو قانون کے حبالے کر دیتے ہیں تو آگے کیا یہاں بھی بتائے گا ہے لائف سٹیز آپ دیکھتے رہیے لائف سٹیز کو یا اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل لائف سٹیز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیے گا اور یا اس ویڈیو کو آپ پیس بک پیس کے ماتے ہیں ہم ضرور پیس کو لائک کیجئے گا ٹیوٹر پر بھی ہمیں پھولو کیجئے دھنیواد